مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے یہود یومِ عشورہ کے دن یعنی دس محرم کو روزہ رکھا کرتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حاضرِ خدمت و ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلامی دور کا ایک اور نیا سال کا آغاز ہو چکا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب کبھی بھی نیا سال کا آغاز ہوتا یا نئے مہینے کا آغاز ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک دوسرے کو ایک دعا سکھایا کرتے تھے وہ دعا یہ ہے اے اللہ پاک اس کو ہمارے لئے امن و ایمان سلامتی و اسلام اور اپنی رضا مندی بالا اور شیطان سے بچانے والا بنا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نئے سال کے آغاز پہ یہ دعا آپس میں سکھایا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے یقیناً اس کے پڑھنے سے جو ہمارے درمیان یہ سال آیا ہے نیا سال آیا ہے تو ہمارے لئے یہ امن و سانتی کا پیغام لے کر آئے محترم ناظرین اکرام یہ ماہ محرم میں ایک دین ہے یومِ آشورہ یہ بہت برکت و رحمت والا دین ہے جب ہمارے پیارے اقصر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے یہود یومِ آشورہ کے دن یعنی دس محرم کو روزہ رکھا کرتے ہیں نبی اقرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو وجہ کیا ہے تو ان یہودیوں نے کہا کہ آج ہی کے دن یعنی یومِ آشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعون کے قوم سے نجات بخشی یعنی فرعونڈیو پر غلبہ عطا کیا اس کی تعظیم میں ہم روزہ رکھا کرتے ہیں ہمارے پیارے اقرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ان سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں تو پیارے اقرام صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ آشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دے دیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود بھی یومِ آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ اقرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ یومِ آشورہ کا روزہ رکھو کیونکہ یومِ آشورہ کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہ کو مٹا دیتا ہے یومِ آشورہ کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہ کو مٹا دیتا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ یومِ آشورہ کا روزہ رکھیں یعنی نو محرم الحرام اور دس محرم الحرام کا روزہ رکھیں یقیناً ایک سال پہلے کے گناہ کو رب تبارک و تعالیٰ انہی روزوں کے صدقے میں مٹا دے گا تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دی دیئے اور گزاری شیئر کی نئے حدود چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیہ و رحمت اللہ و برکاتہ